سلام علیکم تمام پردیشیوں کے لیے میں ایک وارننگ آپ کو وارننگ میک ہے بھائی سعودی مرود دے رہا ہے دس ہزار ریال کا فائن ہے چھوٹی سی گلتیاں ہمیں آپ کو پتا ہے ہم اگر موبیل یوز کر رہے ہیں کہ ہم گاڑی چلاتے ہوئے پانسو ریال کا سات سو ریال کا تین سو ریال کا ابھی تو وہ بیلڈ کا فائن بھی تین سو ریال کر دیا حالانکہ پہلے وہ ایک سو پچاسی عام ہوتے تھے اچھا برحال جی یہ معباد دس ریال کا جو یہ جرمانہ مطارف کروایا گیا ہے بقائدہ وارننگ ہے میں تمام پردیشیوں کو میں نے بھی لکھ شور سی ویڈیو بنا کر آپ بھائیوں کو اپ ڈیٹ کر دوں آپ میں سے جو میرے بھائی خاص کے ڈرائیور ہیں یہ ڈرائیور نہیں ہے تو آپ کا کتنلک والا اگر کوئی دوست اخباب آپ کا ہے جی ڈرائیونگ کے معاملات کو لے کر تو وہ ان کے لیے خاص کر رہے جی یہ چیز ہے جی کہ اگر آپ کو پتہ سعودیہ میں اس وقت بارشوں کا سلسلہ جاری ہے شاید آپ کو ایک آدمہ ویڈیو دکھا رہوں کل یہ مدینہ المنورہ کی ہے جی لائیو ریکارڈنگ دیکھ لیں آپ تو یہ بارحال بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مختلف شہروں میں اگر بھائی آپ بارش کے دوران مثال کے طور پر کہیں روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں کہیں گلی محلوں میں چلا رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن یا کوئی فائن وغیرہ والا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے اگر مثال کا طور پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں حائل آپ نے نام سنا ہوگا سعودیہ میں جو میں نے بھائی وزر کر چکے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں حائل میں بہت سی وادی ہیں بریدہ القصیم میں بہت وادی ہیں ریاض میں وادی ہیں تو میں حائل کی آپ کو ایک شورٹ سی بات بتایا تو میں حائل میں ایک وادی کے درمیان سے ہم گزرنے لگے سعودی گاڑی اس کی گاڑی خسی ہوئی تھی وہ ہم نے جیسے تر سے کر کے دھکے لگا کر اس کی وہ گاڑی نکالی اس کے ہمیں یہ جرمانہ نہیں تھا ابھی جو سورتیار میں آپ کو بتا دوں بھائی کہ اگر آپ بیس کوئی بھی میرا بھائی ڈرائیور ہے میں آپ کو شاید ایک آدھ ویڈیو چلا کر دکھا رہا ہوں میں اگر آپ مثال کے طور پر کسی ایسے علاقے میں جیسے کہ جزان والی سائٹ وہاں پر وادی ہیں بہت ہیں ان علاقوں میں کہیں بھی موجود ہیں تو آپ اگر گاڑی چلا کر لے کر جاتے ہیں اور شاڈ مارتے ہیں کہ میں وہ اوپر سے چلا جاؤں گا بھائی ادھر سے مجھے رستہ زیادہ پڑے گا اور یہاں سے شاڈ ہو جاتا ہوں تو اگر آپ شاڈ لیتے ہیں اور کہیں بھی کوئی بھی وادی ہے جس کے اندر چاہے پانی کم ہے چاہے زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کروس کرنے کی کوشش کریں گے یہاں وہ علاقے جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے اور آپ وہاں پر جا کر بھائی گاڑی اپنی سائٹ پر کھڑی کر کے پانی کو انجوائے کریں گے بیٹھ کر تو بھائی اس جیز کے اوپر بھی آپ کو دس ہزار ریال کا جرمانہ جی میرے بھائی دس ہزار ریال کا جرمانہ اسی جیز کے اوپر ہو جائے گا کوئی بھی پردیسی بھائی چلتی ہوئی وادی یا چلتی ہوئی وادی کے کنارے اپنی گاڑی مت کھڑی کرے آپ کہیں دور کھڑی کر کے جا کر وادی کے کنارے کے اوپر خود منظر انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اپنی گاڑی کو وہاں نزدیک کہیں بھی کھڑا نہیں